اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرس سیکنڈ اور تھوڑ کے جو بچے ہیں پہرے بچوں میں آج آپ کو گرامر پڑھانے جا رہا ہوں پہرے بچوں فشلے لکٹر میں میں نے آپ کو لفظ اور لفظ کی جو قسمیں ہیں ان کے بارے میں میں نے آپ کو پڑھایا پہرے بچوں لفظ کی دو قسمیں ہیں قلمہ اور محمل قلمہ با میں نے لفظ کو قلمہ کہتے ہیں اور بے مانے لفظ کو محمل کہتے ہیں اور آج میں آپ کو پہرے بچوں قلمہ کی قسمیں پڑھانے جا رہا ہوں پہرے بچوں قلمہ کی تین قسمیں ہیں اسم فیل اور حرف اسم فیل اور حرف قلمہ کی تین قسمیں ہیں اس کی پہلی قسم اسم وہ قلمہ ہے جو کسی شخص جگہ یا چیز کا نام ہو یعنی اسم وہ قلمہ ہے جو کسی شخص جگہ یا چیز کا نام ہو مثلاً میرپور باگ پہاڑ دریا ہینا شاہد کرسی کالم وغیرہ یعنی اسم وہ قلمہ ہے جو کسی شخص جگہ یا چیز کو ظاہر کرے اسے ہم اسم کہتے ہیں میرپور باگ پہاڑ دریا ہینا شاہد کرسی کالم وغیرہ پھر ہے قلمہ کی دھوکسری قسم فیل فیل وہ قلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے فیل وہ قلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یعنی کسی کام کا کرنا کام کا ہونا یا سہنا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے یعنی اس میں تینوں زمانوں میں سے یعنی ماضی حال اور مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ موجود ہو مثلا میں نے کہا پڑے گا مارے گا اسلام آیا عرفان گیا پیتا ہے وغیرہ یعنی یہاں پر جو مثالیں دی گئی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے جیسے میں نے کہا پڑے گا مارے گا اسلام آیا عرفان گیا پیتا ہے وغیرہ یعنی ان میں حال بھی ہے مستقبل بھی ہے اور ماضی بھی ہے پھر سے میں آپ کو ایک بتاتا چالوں فائل وہ قلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے یعنی ان میں سے تینوں زمان میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ مول گئی یعنی حال مستقبل اور ماضی میں نے کہا پڑے گا مارے گا اسلام آیا عرفان گیا پیتا ہے وغیرہ پھر ہے قلمہ کی تیسری قسم حرف وہ قلمہ ہے جو نہ تو اسم ہو وہ قلمہ ہے جو نہ تو اسم ہو اور نہ ہی فیل ہو مگر اسم اور فیل کو آپس میں ملا کر مطلب پورا کرے یعنی حرف وہ قلمہ ہے جو نہ تو اسم ہو اور نہ ہی فیل ہو نہ وہ اسم ہو اور نہ ہی فیل ہو مگر اسم اور فیل کو آپس میں ملا کر مطلب پورا کرے یعنی اسم اور فیل کو آپس میں ملا کر اور ان کا مطلب جو ہے وہ پورا کرے مثلا دکان پر ملازم کام کر رہا ہے یہاں پر فہلا جملہ ہے دکان پر ملازم کام کر رہا ہے کمرے میں میز ہے یہ دوسرا جملہ ہے تیسرا کتاب کا وارک فٹ گیا چوتھا یہ راشد کی کتاب ہے پیرے بچوں ان جملوں میں کی پار میں کا حرف ہے یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا فہلا جملہ دکان پر ملازم کام کر رہا ہے اس جملے میں پار جو ہے یہ حرف ہے اگر ہم یوں کہیں گے دکان ملازم کام کر رہا ہے یعنی یہ جملہ پورا نہیں ہو رہا ہے اور نہ ہی یہ ہمیں مطلب سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا جو ہے وہ مطلب سامنے نہیں آ رہا ہے یعنی وائزہ نہیں ہو رہا ہے اور یہ جملہ ہی درست نہیں ہے اور جب ہم اس کو پورا کریں گے ایسے دکان پر ملازم کام کر رہا ہے اور اب ہمیں یہ جملہ جو ہے یہ پوری طرح مطلب سمجھا رہا ہے یعنی اب ہمیں یہ پوری طرح وائزہ ہو رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے کہ دکان پر ملازم جو ہے کام کر رہا ہے دوسرے جملے میں کمرے میں میز ہے یہاں پر جو میں ہے یہ حرف ہے یعنی حرف جو ہے یہ ہمیں اس جملے کو جو ہے وہ پورا کر رہا ہے کمرے میں میز ہے اگر ہم یوں کہیں گے کمرے میز ہے یہ جو ہے اس سے جو ہے ماں کے بغیر جو ہے یہاں پر ہمیں مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جب ہم یوں کہیں گے کمرے میں میز ہے یعنی جو ہے ہروھی جو ہے یہ ہمیں جملہ جو ہے پوری طرح سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اسی طرح کتاب کا ورک فٹ گیا یہاں پر جو کہا ہے یہ حرف ہے اگر ہم یوں کہیں گے کتاب ورک فٹ گیا اس طرح ہمیں جو یہ ہے جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کتاب کا ورک پھٹ گیا ہے یہ آپس میں فائل اور حروف کو جو ہے آپس میں ملا کر مطب جو ہے وہ پورا کر رہا ہے اسی طرح آخری یہاں پر آخری جملہ جائے یہ راشد کی کتاب ہے یہ راشد کی کتاب ہے یہاں پر جو کی ہے یہ حروف ہے اگر ہم یوں کہیں گے یہ راشد کتاب ہے یہاں پر جو ہے یہ راشد کتاب ہے یہ جملہ ہم اس سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ جملہ پورا نہیں ہورا ہے یہ راشد کی کتاب ہے یہ اس میں جو ہے آپس میں مطلب پورا کر رہا ہے یعنی اس جملے کو پورا کر رہا ہے یہ راشد کی کتاب ہے پھر سے میں آپ کو سمجھنے کی پشت کروں گا حروف وہ قلمہ ہے جو نہ تو اسم ہو اور نہ ہی فائل ہو مگر اسم اور فائل کو آپس میں ملا کر مطلب پورا کریں مثلا دکان پر ملازم کام کر رہا ہے کمرے میں میز ہے کتاب کا ورک پٹ گیا یہ راشد کی کتاب ہے ان جملوں میں کی پر میں کا حرف ہے پیارے بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی اگلے ٹاپک پر آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ